محمد و علی محمد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حضرات آج ماہ جماعت الاولہ کی انتیس تاریخ ہے چودہ سو اکتالیس اور جنوری کی پچیس ہے دو ہزار بیس اور آج ہم سورہ براعت کی آیت نمبر تین اور چار کی تلاوت کے شرف حاصل کریں اعوذ باللہ السمع العليم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد واللہ اللہ صلی علی محمد و آلی محمد و آلی الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على عدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذان من اللہ و رسوله الى الناس يوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشركین و رسوله فإن تبتم فهو خیر لكم و ان تولیتم فاعلموا انكم غیر معجز اللہ فاعلموا انكم غیر معجز اللہ و بشر الذین کفروا بعذاب الیم اِلَّا الَّذِينَ آحَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ أَحْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ اِنَّ اللہَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی اللہ محمد اللہ علیہ وبرکہ اور اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن کہ اللہ مشرقین سے بیظار ہے اور اس کا رسول بھی یہاں اگر تم توبہ کرلو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر روگردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور آپ اے رسول کافروں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں علاوہ ان مشرقین کے جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے علاوہ ان مشرقین کے جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے اور پھر انہوں نے تمہارے ساتھ اہد میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی ہے تو ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی مدد کو پورا کرو بے شک اللہ متقین کو پسند فرماتا ہے حضرات سورہ برائت سورہ توبہ نام ہی سے واضح ہے کہ یہ سورہ اعلان برائت سے شروع ہو رہا ہے وہ گوشتہ دو آیتیں جو ہم نے بیان کی اور سورہ برائت کی تھوڑی سی کچھ گویا تعریف و تعارف آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور جو خلاصت تھا یہی تھا کہ یہ سورہ نازل ہوا نوہ ہجری میں اور آٹھ ہجری میں فتح مکہ ہو چکا تھا کچھ مشرقین سے معاہدہ کیا ہوا تھا کچھ مختلف گروہ تھے جن سے مختلف طرح کے اور مختلف مدت کے معاہدے پیغمبر اسلام نے کیے تھے اور اسلام بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے معاہدے کو کوئی بھی اگرمنٹ آپ کسی سے بھی کریں بہت زیادہ اس کو اہمیت دی جاتی ہے اسلام میں اس کی پابندی انتہائی لازم اور واجب ہے اور یہ ان واجبات میں سے ہے جس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مد مقابل جو ہے وہ کون ہے مسلمان ہے یا کافر ہے کافر سے بھی کیے ہوئے اہد اور پیمان کو پورا کرنا لازم اور واجب ہے اس تاقید کے بعد اب یہاں یہ سورہ شروع ہوتا ہے اظہار براعت سے براعت سے آنے کے اب ہمارا کوئی تعلق تم سے نہیں رہا کسی معاملے کا ہمارا تم سے تعلق نہیں ہے اور ہم ذمہ دار نہیں رہے کس بات کے ذمہ دار نہیں رہے اس اہد کے جو تم سے کیا گیا تھا تو گویا کہ اہد کے فسخ کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے اور جو اہد منسوخ ہو رہا ہے اس میں ابتدائی آیات سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے یہ اہد مسلمان توڑ رہے ہیں فس کر رہے ہیں اور ہم اس کے وضاحت کر چکے ہیں کہ ایسا نہیں تھا یہ اہد جو ہے چونکہ مشرقین نے وہ اہد توڑا اور اس اہد پر قائم اور باقی نہیں رہے تو اب مسلمانوں کے لئے بھی لازم نہیں ہے کہ وہ اس اہد کی پابندی کریں جس کو دشمن توڑ چکا ہے لیکن اب آج کی جو آیتیں میں نے پڑھیں ہیں آپ کے سامنے اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ لیکن وہ مشرقین جن کے ساتھ تمہارا اہد ہے اور انہوں نے اپنے اہد کی پابندی کی ہے اس میں کوئی کوتا ہی نہیں کی ہے اور دشمن کی مدد نہیں کی ہے تمہارے خلاف ان کے اہد کو پورا کرو جس مدت کے لئے بھی ان سے اہد کیا گیا ہے اس مدت کو پورا کرنا ہے تو ایک بات تو یہ ہوئی دوسرے ہم نے یہ عرص کیا تھا کہ جب سورہ توبہ یا سورہ براعت یہ صورت نازل ہوئی تو اس سورے کی تبلیغ کے لئے پیغمبر اسلام نے پہلے اپنے ایک صحابی کو بھیجا حضرت ابو بکر کو اور درمیان میں ان کو واپس بلالیا اور حضرت علی کو بھیجا اس کے تعلق سے ہم نے کچھ اہم پوائنٹ صاحب کے سامنے پیش کیے تھے ایک بات قابل غور یہ ہے کہ یہ سورہ جو شروع ہی ہو رہا ہے مشرقین سے اظہار براعت کا اب یہاں بھیجا کس کو جا رہا ہے حضرت علی کو حضرت علی کون ہے جن سے تمام مشرقین کو سخت دشمنی ہے یعنی گویا کہ دشمنوں کے نرغے میں دشمنوں کے مجمع میں جا کر حضرت علی کو انہی سے اظہار تبرہ کرنا ہے اظہار براعت کرنا ہے کیوں حضرت علی سے دشمنی ہے ان کو اس لیے کہ نو ہجری میں یہ سورہ نازل ہوا ہے اور نو ہجری میں سورے کی تبلیغ ہو رہی ہے نو ہجری تک وہ تمام جنگیں ہو چکی ہیں اسلام کی جس میں اسلام کو فتحے مبین نصیب ہوئی ہر موقع پر بدر ہے احد ہے خیبر ہے خندق ہے یہ ساری جنگیں ہو چکی ہیں خنین ہے ان جنگوں کے بعد اب یہ اعلان کیا جا رہا ہے ان جنگوں میں سب سے زیادہ مشرقین کو کس نے ختل کیا حضرت علی نے تو مشرقین میں سے شاید ہی کوئی گھر ایسا بچا ہو جس میں کسی کے بھائی کو کسی کے واپ کو کسی کے مامو کو کسی کے چچا کو کسی کے کزن کو کسی کے دوست کو کسی کے عزیز کو علی نے نہیں مارا ہو تو اب آنے والا کون ہے دشمن ہے اعلان کرنے والا کون ہے ان مشرقین کا اور لیڈی جو پہلے سے سخترین دشمن ہے اور جس سے سب دشمنی کا اظہار کرتے ہیں اور دل میں جن کے کینہ حضرت علی کے لیے ہے اس لئے کہ یہ قاتل ہیں ان کے عزیزوں کے دوستوں کو احباب کے اب یہاں اللہ کی طرف سے یہ اسرار کے نہیں یا تم جاؤ یا علی جائیں یعنی تم جاؤ یا وہ جو تم میں سے ہو تم میں سے کون ہے علی ہیں علی کو بھیجا تو قابل توجہ بات یہ ہے کہ حضرت علی جب گئے اور ایسے ماحول میں گئے جو کسی دشمنوں کو ماحول تھا اور نجانے کتنے لوگوں کو قتل کر چکے تھے ان لوگوں میں سے اب اس آیت کو کمپیر کریں اس آیت سے کہ جہاں خدا حضرت موسیٰ سے یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ تم جاؤ اور فرعون کو ہمارا پیغام پہنچاؤ اور جناب موسیٰ کیا کہتے ہیں یہ سور قصص کے آیت نمبر تیس سے لے کر پینتیس تک پڑھ لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا عظمت ہے حضرت علی کی تو جناب موسیٰ یہ کہتے ہیں کہ قال رب انی قتلت منہم نفسا فأخاف این یقتلون اے پروردگار تو مجھے فرعون کے پاس بھیج رہا ہے میں ان کے ایک آدمی کو قتل کر چکا ہوں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ سے انتقام لے لیں لہذا اے پروردگار مجھے اکیلا نہ بھیج وَأَخِ حَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانٍ فَأَرْصِلْهُ مَعِي رِدْاً يُصَدِّقُنِي اِنِّي أَخَافَاً يُكَذِّبُونَ میرے ساتھ میرے بھائی حارون کو بھی بھیج دے ایک سہارہ ہو جائے گا اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ ہم تمہارے بھائی کے ذریعے سے تمہارے بازو کو مضبوط کرتے ہیں تو کہا کہ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلْ لَكُمَا سُلْطَانًا تمہیں ہم طاقت دیں گے تم دونوں کو اور تم تک یہ لوگ پہنچ نہیں پائیں گے مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ نے ایک آدمی قتل کیا تھا تو اس جگہ نہیں جا رہے تھے اس لیے کہ وہ ان کے ایک آدمی کو قتل کر چکے تھے حضرت علی نے ایک لفظ کہا یا رسول اللہ مجھے ایسی جگہ بھیج رہے ہیں جہاں میں دسیوں لوگوں کو قتل کر چکا ہوں ان کے کہ نہیں خود گئے اور جا کر اعلان کیا یہ حضرت علی کی عظمت ان کے شجاعت کی دلیل ہے اور خاص بات یہ ہے کہ وہاں فرعون کے مقابلے پر دونوں کو اللہ نے بھیجا موسیٰ اور حارون کو لیکن یہاں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہمارے حبیب یا تم جاؤ یا علی جائیں تم میں سے کوئی ایک جائے کافی ہے تو وہاں پر ایک کافی نہیں تھا وہاں پر دونوں کو جانا پڑا یہاں پر دونوں بھائیوں میں سے کوئی بھی ایک چلا جائے کافی ہے اس لئے کہ تمہارے شجاعت تمہارے عظمت تمہاری قوت اور طاقت اور حیبت کا تقاضی یہ ہے کہ ضرورت نہیں ہے کہ تم دونوں بھائی جاؤ جیسے موسیٰ اور حارون گئے تھے یا موسیٰ چلے جائیں اس دور کے یا اس دور کے حارون چلے جائیں اس دور کے فرعونوں کے سامنے اتنا ہی کافی ہے تو حضرت علی نے آ کر سورہ برات کی آیتیں سنائیں یہ شروع کی آیات کچھ لوگوں نے کہا دس آیتیں کچھ نے کہا بیس آیتیں سنائیں ہیں شروع کی جس میں اظہار برات کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہ اعلان کیا کہ دیکھو اللہ اور رسول تم سب سے بیزار ہیں مشرقین سے دوسرے یہ کہ تم سے جو معاہدے کیے گئے تھے وہ کل عدم قرار دیے جاتے ہیں تیسرے یہ کہ اگلے سال سے کوئی مشرق حج نہیں کر سکے گا اور چوتھے یہ کہ کوئی شخص تم میں سے خانے کعبہ کا تواف برہنا نہیں کر سکے گا اس لئے کہ برہنا تواف کرتے تھے بلکہ ایک واقعہ بھی اسی شان نزول میں بیان کیا گیا ہے کہ سورہ برات کی نزول سے قبل ہوا یہ کہ مشرقین جو خانے کعبہ کا تواف کرتے تھے تو ان کا کوئی طریقہ یہ تھا کہ جس لباس میں وہ تواف کرتے تھے وہ لباس کسی کو دے دیا کرتے تھے تو اس کے بعد پھر دوسرا لباس پہنتے تھے اگر دوسرا تواف کرنا ہے تو کسی خاتون کو ایک سے زیادہ تواف کرنے تھے اس کے پاس جتنے کپڑے تھے سب ختم ہو گئے اب وہ بالکل ننگیوں بہرنا رہ گئی اور اس کو تواف کرنا تھا تو اس نے چاہا کہ اپنے پرانے کپڑے پہن لے جو پہن چکی تو اس نے کہا نہیں اب تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں تم ایسی تواف کرو چنانچہ اس نے اسی طرح تواف کیا اور یہ چیز مسلمانوں کے لئے قابل برداشت نہیں تھی پہنبر اسلام کو جب پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ اب قابل برداشت نہیں ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کی جائیں اور خان خدا کے گرد برہنا ایک عورت تواف کرے اور سب لوگ اس کو دیکھیں اور یہ توہین اللہ کے گھر کی ہے اور اوہر آل معاشرے کے لئے یہ بالکل زہر ہے اور اس کو قابل قبول نہیں مانا جا سکتا چنانچہ یہ آگے آیتیں نازل ہوئیں اور اس میں حضرت علی نے اس بات کا خاص طور پر اعلان کیا کہ کوئی شخص اب برہنا یہاں تواف نہیں کرے گا نہ صرف یہ بلکہ عبد کے بعد مشرق خان کعبہ میں داخل نہیں ہوں گے تو اس طرح کے یہ اعلانات اس دن ہوئے ابھی جو آج ہم نے آیتیں دو پڑھیں تو پہلی آیت میں کیا کہا گیا تھا وہی سے اگر ہم پڑھیں کہ براءت من اللہ ہے اللہ رسول کی طرف سے اظہار براءت ہے ان مشرقین کے لیے جن سے تمہارا کوئی اہد و پیمان ہے اس کے بعد کہا فسیحو فی الارض اربعت اشہرن لیکن دیکھیں اسلام حالکہ اظہار براءت ہے یہاں اور اس حد تک ہے کہ ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ بسم اللہ بھی اس آیت میں وارد نہیں ہوئی ہے اس سورے میں شروع میں کیونکہ وہاں رحمت کا ذکر ہے اور یہاں پر عذاب کا ذکر ہو رہا ہے لیکن اس عذاب کے باوجود بھی آپ اسلام کی نرمی ملاحظہ فرمائیں فسیحو فی الارض اربعت اشہرن اسلام کا یہ عدل بھی ہے یعنی نظام عدل بھی ہے اور ساتھ ساتھ نظام افو بھی ہے فسیحو فی الارض اربعت اشہرن اب تم چار مہینے تک آرام سے زمین پر چلو پھرو اور فسیحو سیحو سیاحت سے آج بھی ہم لفظ سیاحت استعمال کرتے ہیں جب کوئی سیاحت کے لئے کہیں جاتا ہے سیر و سیاحت کا مطلب کیا ہے ایک ہے گھومنا پھرنا ایک ہے اتمنان سے مزے سے گھومو پھرو اس لئے اس کے لئے لفظ سیاحت استعمال آرام سے امن و امان کے ساتھ بغیر پریشانی کے گھومو پھرو زمین پر یہ چار مہینے کی مولت کیوں دی گئی یہ اس لئے دی گئی تاکہ اسی دوران اگر کوئی شخص حق کو پہچاننا چاہے تو پہچان لے اور حق کو قبول کر لے اسلام قبول کر لے اسلام قبول کر لے گا تو سارے مسائل ختم ہو جائیں گے ساری سزائیں ان کی معاف کر دی جائیں گے چنانچہ ایسا ہوا اور کافی لوگ اس چار مہینے کے دوران مسلمان ہوئے کافی بڑی تعداد لوگوں کے مسلمان ہوئے البتہ کچھ ایسے بھی تھے جو کافر رہ گئے اور ان میں بھی دو طرح کے لوگ تھے کچھ وہ جو مقابلے پر آئے اور ان کو سزائیں ملیں اور کچھ وہ لوگ تھے جو چھپ کے دور دور چلے گئے اور انہوں نے کہا ہم مسلمان تو نہیں ہوں گے کافر رہ جائیں گے لیکن یہاں سے ہم نکل جاتے ہیں تو خدا نے اس کے لئے بھی کہا وَعْلَمُ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ تم اگر یہاں سے بچ کے نکل بھی گئے تو تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے تم اللہ کے حکومت سے باہر کہاں جا سکتے ہو تم اگر کسی کو بھی ان مسلمانوں کو بظاہر جو ہے آجز کر کے نکل جاؤ کہ وہ تم کو نہیں پکڑ سکیں تو تم خدا کو آجز نہیں کر سکتے تمہاری سادش خدا کو علم ہے ہر بات کا تم اس پر غالب نہیں آسکتے وَعَنَّ اللَّهِ مُغْزِلْ قَافِرِينَ ان آخر میں جو تم کو محلت دی گئی اگر تم نے اس محلت کا فائدہ نہیں اٹھایا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے محلت کا فائدہ نہ اٹھانے کا ذلت و خاری اللہ تمہیں ذلیل و خار کر کے رہے گا اس کے بعد کی آیتیں ہیں جو آج ہم نے پڑھیں وَعَذَانُ مِّنَ اللَّهِ عَذَانُ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ وَرَسُولِ کی طرف سے عَذَان ہے اب یہ پھر وہی بات دھورائی گئی ہے پہلے کہا تھا بَرَاعتُ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ یہاں کہا عَذَانُ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَذَان ہے اللہ اور رسول کی طرف سے يوم الحج الأکبر ان اللہ بریء من المشرقین ورسولو اس بات کا اعلان ہے عَذَان یعنی اعلان اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ بری ہے مشرقین سے اور اللہ کا رسول بھی مشرقین سے اظہاریں براعت کرتے ہیں بیزار اب یہاں لفظِ عَذَان استعمال ہوا ہے دلچسپاتی ہے عَذَان کا مطلب کیا ہے اعلان اذن سے اذن یعنی کان اذن یعنی وہ بات جو کانوں تک پہنچائی جائے اسے اذن کہتے ہیں اس لئے اعلان کو اذن کہا گیا ہے اور یہ لفظ قرآن میں متعدد جگہ استعمال بھی ہوا ہے لفظِ عَذَان اگر آپ دیکھیں تو سورہ حج میں وَعَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَج حضرت ابراہیم کو حکم دیا گیا ہے کہ تم لوگوں میں اعلان کر دو حج کا تو اذن یعنی اذان دے دو اس اذان کو جو ہم نماز کی اذان ہیں اذان اسی لئے کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اعلان ہے اس بات کا کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے نماز شروع ہونے کا وقت آ چکا ہے آپ لوگ حی علی الصلاة نماز کی طرف آ جاؤ تو اذان یعنی اعلان اسی طرح سورہ یوسف میں سورہ یوسف جو ہے آیت نمبر ستر میں ایک اعلان کیا گیا ثم اذن مؤذن اییتوہ العیر انکم لسارقون تو وہاں پر بھی اس اذان اس اعلان کو اذان کہا گیا اسی طرح سورہ عراف کی آیت چوالیس میں فَأذن مؤذن بینہم ان لعنت اللہ ان لعنت اللہ علی الظالمین اور قیامت کے دن اعراف کے اعراف میں وہاں ایک مؤذن اذان دے گا کیا کہے گا کہ لعنت ہے ان لوگوں پر جو ظالم ہیں اب یہاں ایک تلجس بات اس آیت کے زیل میں آتی ہے سورہ عراف کے قیامت کے دن ایک مؤذن اذان دے گا اور یہ کہے گا کہ لعنت ہے ظالموں پر یہ مؤذن کون ہیں سورہ عراف میں ملوک پڑھ چکے ہیں کہ یہ حضرت علی ہیں جو اعلان کریں گے کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے اب عجیب دلچسپ بات ہے ایک ہے اذان یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ اذان سلات ہے ٹھیک ہے ایک ہے اذان سلات یہ تو ہوتی ہے اذان کوئی بھی مؤذن اذان دے دیتا ہے یہاں پر دو اذانوں کا ذکر ایک اذان لعنت ہے اذان تبرہ بھی حضرت علی نے دی یہاں پر اور اذان لعنت بھی قیامت میں حضرت علی ہی دیں گے دونوں کام تبرہ اور لعنت کس کا کام ہے یہ امیر المؤمنین کا کام یہ دونوں کیوں یہی کہیں گے اس لیے کہ لعنت کرنے والا ہے تبرہ کرنے والا وہ ہونا چاہیے کہ جس میں وہ بات نہ ہو جس کی وہ مضمت کر رہا ہے اور یہ چیز صرف حضرت علی کے خصوصیت تھی یا ان کے ماننے والوں کی ہوگی کہ وہ اگر ان تمام صفات سے مبرہ ہو جس کیلئے وہ تبرہ کر رہے ہیں تو پھر ان کو حق ہے کہ وہ تبرہ کریں اور اسی طرح ان کو حق ہے کہ وہ لعنت کریں ان لوگوں پر کہ جو لائقے لعنت ہو تبرہ ہیں اب یہاں وَأَذَانُ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ یا معایدہ کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں تو وہ اس انداز سے نہیں ہوتا کہ دشمن جو ہے اس کو کچھ موقع ملے بلکہ بغیر موقع دیئے اچانک معایدہ کو توڑ کے جنگ شروع کر دیتے ہیں اسلام اس کا قائل نہیں ہے کہ نہیں اگر معایدہ ٹوٹ رہا ہے ان کی طرف سے ٹوٹا اور تم بھی اپنی طرف سے ختم کر رہے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو موقع دیا جائے نہ صرف موقع دیا جائے اعلان کیا جائے ان کو بتایا جائے کہ بھئی یہ بات ختم ہو چکی ہے اب جنگ شروع ہو سکتی ہے اور نہ صرف یہ کہ ان کو بتایا جائے بلکہ اعلان عام کیا جائے تاکہ ہر ایک کو معلوم ہو جائے کہ یہ کام ہونے والا ہے اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا جو معایدہ کا سلسلہ تا پہل تو اس لئے اعلان عام کیا گیا چوبکے سے خاموشی سے اچانک فوری طور پر نہیں کیا گیا یوم الحج الاکبر یہ جو اعلان کیا گیا کس دن کیا گیا یوم حج اکبر بڑے حج کے دن اب یہ بڑا حج کیا ہے اس پر کافی گفتگو کیے مفسرین کہ حج اکبر کس کو کہتے ہیں تو دو روایات ہیں ایک امیر المومنین حضرت علیہ السلام سے ہے فرماتے ہیں اِنَّمَا سُمِّيَ الْأَكْبَرُ لِأَنَّهَا كَانَتْ سَنَةٌ حَجَّ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَلَمْ يَحِجْ الْمُشْرِكُونَ بَعْدَ تِلْكَ السَّنَةِ فرمایا کہ اصل میں اس کو حج اکبر اس لئے کہا گیا ہے کہ یہ وہ سال تھا کہ جس میں مسلمانوں نے اور مشرقین نے دونوں نے مل کے حج کیا تھا اور اس کے بعد پھر مشرقوں کو کبھی حج کرنے کا موقع نہیں ملا اس لئے کہ ان کے لئے پابندی ہو گئی اب مشرق حج نہیں کر سکتے مکہ میں داخلی نہیں ہو سکتے مجید الحرام تو دور کی بات ہے تو اس لئے اس کو حج اکبر کہا گیا کہ سب ہی حج کر رہے تھے تمام فرقے تمام لوگ تمام انسان اس لئے وہ حج اکبر ہے ایک اور روایت ہے کہ یہ امیام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ حج اکبر اصل میں مناسی کے حج میں دس ذلحجہ حج اکبر ہے عید قربا کیونکہ حج کے دو حصے ہیں ایک عمرہ ہے ایک حج ہے خود حج واجب میں بھی دو حصے ہیں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے عمرہ تمتع اس کے بعد پر حج تمتع ہوتا ہے تو عمرے کے عمال پہلے ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ حج اکبر جو ہے وہ حج ہے جو دس تاریخ کو کیا جاتا ہے مین اس کے تمام عمال نو سے شروع ہوتا ہے اور گیارہ بارہ تک رہتا ہے لیکن حج اصغر عمرہ ہے جو حج کے ساتھ کیا جاتا ہے یہ آپ نے فرمایا تو دونوں باتیں درست ہیں اور دونوں باتیں قابل قبول اب یہاں پر اعلان بھی من اللہ ورسولہ اور براءت بھی اللہ ورسول کی طرف دونوں کا ساتھ ذکر ہے اللہ ورسول کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اعلان من اللہ ورسول اور رسول کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے ہو سکتا یہ بھی ایک ریزن ہو ایک راز ہو اس بات کا کہ اب یہ جو اعلان اللہ ورسول کی طرف سے ہو رہا ہے یہ کرے کون اعلان کرنے والے علی ہیں تو اب تینوں شامل ہو گئے اللہ رسول اور ولی و وسی تو گویا کہ کلمہ مکمل ہو گیا تینوں شامل ہو گئے ہیں اس میں اب یہاں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر ایک بار رحمت پر وردگار گویا ہے کہ تم کو موقع دیا جا رہا ہے چار مہینے اگر تم اس دوران توبہ کر لو یہ تمہارے لئے بہتر ہے وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ لیکن اگر تم توبہ نہ کرو اور تم یہاں اس گویا کہ اپنی زد پر قائم رہو اور روگردانی کرو فَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وہی لفظ جو آیت نمبر دو میں کہا گیا تھا وہ جملہ دہرایا گیا ہے کہ پھر یاد رکھو تم خدا کو عاجز نہیں کر سکتے بھی تم کسی کو بھی دھوکہ دے کے نکل جاؤ گے خدا کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے کسی سے بچ کے تم چلے گئے تم خدا سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتے اِنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُ بِعَضَابٍ عَلِيم اور وہ لوگ جو کافر ہیں انہیں بشارت دے دی جائے عذابِ عَلِيم کی بشارت کیا مطلب بشارت تو خوشخبری کو کہا جاتا ہے لیکن یہ آج سے مراد خبر ہے یعنی ہو سکتا ہے اس میں اشارہ یہ ہو کہ مشرک ذلت و خاری کہ ایسے گویا ماحول میں جی رہے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو خوشخبری بھی سنائی جائے تو وہ خوشخبری بھی عذابی کی ہوتی ہے یعنی اب ان کو اور کوئی خبر کیا سنائی جائے گا لاوہ عذاب کے تو ان کے لئے کوئی خوشخبری نہیں ہے خوشخبری بھی عذابی ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا اور خبر دے دو بشارت دے دو کافروں کو عذابِ عَلِيم کی دردناک عذاب کی یہ بات کہہ دی گئی اب جو چوتھی آیت ہے یہ بہت اہم ہے اور اس کی طرف ہم نے گزشتہ درس میں بھی اشارہ کیا تھا اور ابھی ابتدا میں بھی اشارہ کیا ہے یہاں یہ بات واضح کر دی گئی کہ جن سے اہد کیا گیا تھا وہ کئی طرح کے لوگ تھے اور اجنالی چار قسم کے لوگ تھے بلکہ چار قسم کے مشرقین تھے یہ کہنا چاہئے ایک وہ مشرقین تھے جن کوئی اہدی نہیں تھا کوئی اہد معایدہ نہیں تھا مشرقین سے ایک قسم وہ ہے ان کے لئے کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے معایدہ نہیں تھا اب سے ہم تم کو چار مہینی کے محلت دے رہے ہیں کچھ مشرق تھے جن سے معایدہ تھا جن سے معایدہ تھا ان کی دو قسمیں تھیں وہ مشرقین تھے کہ جن سے معایدہ کیا گیا تھا اور انہوں نے اپنے معایدے کا پاس اور لحاظ نہیں رکھا ایک وہ تھے جن سے معایدہ کیا گیا تھا انہوں نے معایدے کا پاس اور لحاظ رکھا جنہوں نے پاس اور لحاظ رکھا ان کی بھی دو قسمیں تھیں وہ جن کی مدت ختم ہو رہی تھی وہ جن کی مدت باقی تھی مثلا نو مہینے کئی گروہ ایسے تھے جن کے نو مہینے بھی باقی تھے تو ان سب کے احکام یہاں بیان کر دیا گئے پہلے گروہ کے لئے کہا کہ بھئی چلو ان کو ہم چار مہینے کی مولت دیتے ہیں حالکہ ان سے کوئی ہمارا عہد معایدہ نہیں ہے ہم ابھی سہر چیز ختم کر سکتے ہیں لیکن چار مہینے کی مولت دیتے ہیں ہو سکتا ہے حق کو پہچان لیں مسلمان ہو جائیں دوسرے لوگ جنہوں نے عہد کیا اور اس کا پاس اور لحاظ رکھا ان سے کہا کہ ان کی جو بھی مدت تھے وہاں تک پوری کی جائے اگر ان کی مدت ختم بھی ہو گئے تو بھی ان کو اس میں شامل کر لے جائے چار مہینے والے میں پھر وہ آخری گروہ جس نے عہد کو توڑا خود جس کی وجہ سے یہ اعلان کرنا پڑا وہ آخری وہ گروہ ہے جس پر سارا گویا کہ اس اس سورے کا دار و مدار ہے انہی کے لئے اس سورے نازل ہوا اور یہی وہ لوگ ہیں جن سے عہد مسلمانوں کی طرف سے بھی ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے تو اس آیت نمبر چار میں اس گروہ کا ذکر ہے اب یہ سارا عذاب ان کے لئے ہے ان کو عذاب سنا دو ان سے اللہ بری ہے ان سے ہمارا عہد ختم ہو گیا ہے یہ کون لوگ ہیں وہ مشرقین جنہوں نے عہد کو توڑا ہے لیکن جنہوں نے نہیں توڑا تم نے عہد کیا تھا انہوں نے نہیں توڑا بلکہ لَمْ يَنْقُسُوكُمْ انہوں نے کوئی کوئی کتاہ ہی نہیں کی کوئی کم ہی نہیں کی تو وَلَمْ يُظَاهِرُ عَلَيْكُمْ اور انہوں نے تمہارے مقابلے پر کسی طرح کسی دشمن کی مدد بھی نہیں کی فَأَتِمُّ عَلَيْهِمْ أَحْدَهُمْ دیکھیں کہاں کنکلور ہو رہی بات وہ ہے دلچسپ یہ ہے اسلام اور یہ ہمیں سیکھنا ہے فَأَتِمُّ عَلَيْهِمْ أَحْدَهُمْ تو تم ان کے عہد کو پورا کرو ختم عہد پورا ان سے ہوگا پھر وہ بھی تو مشرق ہیں ان سے کیوں کہا اس لے کہ انہوں نے عہد اپنا پورا کیا تو تم کو بھی پورا کرنا ہے تم سے تو ان سے کہا جا رہا ہے جنہوں نے خود عہد توڑا ہے تم ان سے توڑ لو یعنی کہ وہ تو عہد توڑ لیں تم عہد پر قائم رہو یہ فیر نہیں ہے تم بھی توڑ لو مگر کب جب وہ توڑیں پہلے تم پہلے نہیں توڑ سکتے کسی سے بھی دشمن سے بھی قاتل سے بھی تم عہد نہیں توڑ سکتے جو عہد ہو گیا ایگرمنٹ ہو گیا ہو گیا یہ وعدہ ہے عہد ہے اوفو بالعقود لازم ہے لیکن یہ ہے کہ اگر وہ توڑ دے تو پھر تم کو حق ہے کہ تم بھی اس ایگرمنٹ سے نکل جاؤ تم کیوں باقی روح اس ایگرمنٹ میں کہ جس سے دشمن نکل چکا ہے لیکن اگر دشمن اس عہد کی پاسداری کر رہا ہے تو تمہیں فاتمو تم پر لازم ہے کہ اس عہد کو پورا کرو الہ مدتہم یہ بات تو یہاں تک تھی لیکن اس سے بھی زیادہ خاص بات یہ ہے ان اللہ یحب المتقین اللہ متقین کو پسند کرتا ہے تنکلو جانئے ہیں یعنی اگر تم کافروں سے مشرکوں سے بھی اپنے اہد کو پورا کرتے ہو تو یہ تقوی ہے اور خدا متقین کو پسند کرتا ہے تقوی کا حصہ ہے اہد کو پورا کرنا اب بس ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ جب کافروں سے اہد و پیمان کو اور اگریمنٹ کو پورا کرنا لازم اور ضروری ہے تو پھر کسی مؤمن سے یا مؤمنہ سے کیے ہوئے اہد و پیمان کو پورا کرنا کتنا لازم اور ضروری ہوگا یہ جو گھر کے تعلقات ہیں گھرے لو نا میاں بیوی کے تعلقات یہ ازدواجی زندگی اصل میں ایک اگریمنٹ ہے اس لئے احکام شریعت میں عبادات میں اس کا ذکر نہیں آتا معاملات میں اس کا ذکر آتا اگریمنٹ ہے اس اگریمنٹ کو زندگی بھر پورا کرنا ہے توڑو مت اس اگریمنٹ کو کافر سے کیاوی اہد کو نہیں توڑتے ہو تو ایک مؤمن یا مؤمنہ سے کیاوی اہد کو کیسے توڑ سکتا اور یہی اصل میں تقوی ہے ان اللہ یحب المتقین اللہ متقین کو پسند کرتا ہے صلوات برمحمود اللہ 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 اللہ